اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روح زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ کہوں سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا اِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب رب کی قبریائی حمد و سنہ اس کی بزرگی اس کی پاکی اس کی بڑائی کو بیان کرنے والے ان کلمات کو دنیا اور مافیحہ سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں اللہ ہمیں بھی ذاکر زبان عطا فرماتے انہی کلمات کے لیے ایک اور واقعہ بھی موجود ہے رابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کی ایک صبح میں باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ ایک خوشک درخت کے پاس سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لاتھی یا ایک اسا تھا آپ نے اس لاتھی کے ساتھ اس خوشک درخت کے پتے جھاڑے اور ان گرتے ہوئے پتوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جھاڑنے سے اس خوشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر